تو دوستو آج ہوگیا پچیس فبری دو ہزار بائیسی یو پی سمیت دیش دنیا کے سبھی تازہ بڑی خبریں لکھا ہیں صرف آپ کے چلی فابر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پیچھ آگر کو اب تک سبسکرائب ڈاک کیا ہو تو فابر چلی کو سبسکرائب کرتے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی طرح خبر آپ ہر روس دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے اس حملے کے بعد کئی سینکوں اور ناغرکوں کی موت ہو چکی ہے اس بیچ امریکہ کے راشتپتی بائیڈن نے روس کو راشتپتی کو چتاونی دی اور کہا ہے کہ روس کے راشتپتی پوتین نے یوت کو چنا ہے اور اب وہ اس کا پرینام بھگتیں گے آپ کو بتا دے کہ بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم جیس سیون دیش مل کر روس کو جواب دیں گے وی ٹی بھی سہیت روس کے چار اور بینکوں پر پرتیبن لگائے جائیں گے امریکی راشتپتی جو بائیڈن نے یوکرین پر روسی حملے کو ایک پورو نیوجت حملہ کرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتوں سے ہم چتاونی دے رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ہم نے جو بھوشوانی کی تھی ٹھیک ویسا ہی ہوا یوکرین سنکٹ کے بیچ پردھان منتری نریند موڈی نے روس کے راشتپتی پوتین سے بات کی ہے گروہ رات فون پر ہوئی باتچیت میں پی ام موڈی نے یوکرین میں فسے بھارتیوں اور ان کی سرکچہ کا مددہ بھی اٹھایا اس کے علاوہ پوتین نے پی ام موڈی کو تاجہ حالت کی جانکاری بھی دی پی ام موڈی نے پوتین سے کہا ہے کہ یہ حالت کا سمدان باتچیت سے ہی ہوگا آپ کو بتا دیں کہ پردھان منتری کائرلے کے اور سے دی گئی جانکاری کے مطابق پی ام موڈی نے روسی راشتپتی سے ہنسا پر تدکال روک لگانے کی اپیل کی اور راج نیک وارتہ اور باتچیت کے ذریعے راستے پر لوٹنے کے لیے سبھی پکچوں سے دھوس پڑیاس کرنے کا بھی اہواہن کیا ہے ٹیم انڈیا نے شریلنکا کو 62 رن سے ہرا کر کیا کمال ٹی ٹوئنٹی کرکیٹ میں دورہ پاکستان کا ریکورٹ آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکیٹ میں ایک خاص اپلبدی اپنے نام کر لی ہے بھارتی ٹیم نے ایک طرح سے اپنا ہی ریکورٹ توڑ دیا ہے دراصل شریلنکا کے خلاف لقنوں کے میدان پر تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سریز کے پہلے مقابلے میں جیسے ہی بھارتی ٹیم نے جیت حاصل کی تو ٹیم نے لگاتار دسوہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ اپنے نام کیا ہے اس طرح پاکستان کا ریکورٹ بھی بھارت نے توڑ دیا ہے دراصل پاکستان نے ٹیو ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکیٹ میں لگاتار نو میچوں میں جیت حاصل کی تھی شیف سینا نیتا سنجے راؤت نے اتر پردیس کے ڈمڑیا گنج میں گروہار کو یوگی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا ہے کہ شیف سینا کی رادیتی کبھی بھی نفرت کی نہیں رہی ہے ضرور ہمارے ہاتھوں میں ہندو چکا کیسریہ اور بھگوہ ہے لیکن ہمارے ساتھ ہندو سکھ مسلم عیسائی بھی ہے راؤت نے کہا ہے کہ کس کے شریر میں کس کا خون ہے یہ دس مارچ کو پتا چلے گا مہراج سرکار میں منطری اور راشوادی کانگریس پارٹی نیتا نواب ملک کی گرفتاری پر راج نیتی تیج ہو گئی ہے ایک طرف ادھو سرکار نواب ملک کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے تو دوسری اور بیپکچی پارٹی بیجے پی نے منطری پت سے استفاہ مانگا ہے اس بیچ راج کے پرو مکھ پنتری اور بیجے پی نیتا دیوین فرنویس نے بھی ادھو سرکار پر نشانہ سادھا ہے دیوین فرنویس نے کہا ہے کہ داؤت جیسے دیش کے دوسمن کو مدد جس کے مادھیم سے ہوئی اس کو بچانے کے لیے اور ان کا منطری پت بچانے کے لیے پوری مہراج سرکار ان کے پیچھے کھڑی ہے اس کا دیش کو جواب اس سرکار کو دینا پڑے گا اتر پردیش میں ایک چناؤویس سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے پردہار منطری نرین رمودی نے یوکرین سنکٹ کا ذکر کیا جس پر راشتری لوگتل کے ادھر جین چودھری نے تنجھ کستے ہوئے کہا ہے کہ اتر پردیش کے لوگوں کو اب سرکار سے راحت یا وکاس نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ پردہار منطری نرین رمودی نے یوکرین کے مددے کو راج کے چناؤں میں لائے ہیں آپ کو بتا دے کہ منگلوار کو بہرائیچ میں جن سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے پیم نرین رمودی نے اپنے بھاشن میں کہا تھا کہ دنیا میں اتھل پتھل چل رہی ہے بھارت کو مضبوط ہونے کے ضرورت ہے اور مشکل سمیں کے لیے ایک سخت نیتہ کی ضرورت ہے اے آئی ایم آئیم کے ادھر سعوددین اویسین بودوار کو دریاباد جیدپور اور کرسی ویدھان سبھا کے علاقے میں اپنے پارٹی کے پرتیاشیوں کے پکش میں جن سبھاو کو سمبودت کیا ان کے نشانے پر پردھان منتری نرین رمودی رہیں قانون رستہ کے مددے پر سوال اٹھاتے ہوئے اصعوددین اویسین نے کہا کہ مودی جی کہتے ہیں کہ گنڈے مافیا جیل میں ہیں یا بھاگ گئیں یدی بھاگ گئیں ہوتے تو مجھ پر حملہ نہ ہوتا یہ ہے جب زندوں کو نہیں چھوڑے تو مردوں کو کیسا چھوڑے گے خبر پر مبارک ہو آپ کے ادھرے کو اب خبر پر چلے گئے تو خوم یاد نہیں آئی خوم یاد نہیں آئی خبر پر چلے گئے تو خوم یاد نہیں آئی اصحادی ساتھ میں شکریہ اللہ کرنا چاہوں گا اس گراؤنڈ کے مالک کا ہمارے مشہد حسن صاحب کا جبہر صاحب کا محمود صاحب کا ان کو بھی بہت در آیا گیا یہ میدان مت دو میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ نے اس میدان کو بچا کے رکھا نواب کی دلچائی نظروں سے وہاں کام کیا اب جب انشاءاللہ مجلس کا یہاں جلسہ ہو چکا ہے تو جتنے شیعاتین ہیں جتنے گنڈگی اب یہاں سے بھاگے گی صاحب ہوتا ڈاہی مستفہ جل میں دلدر شریف پڑھ لیجئے پورا جتے ان کے عطائے میں پورے کے پورے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ میرے عزیز دوستوں اور قضروں کو نواب صاحب نے ایک اور بڑا کام نمبر کیا ڈرگ برادری میں جو جوجہ برادری ہے جانیت کی مثال پیش کی اگر خریب جوجہ کو سٹیفرکٹ ملتا اگر کی طاقت بڑھے مدلت یہی چاہتی ہے کہ جب ڈرگ برادری کی بات ہوگی تو راشیتی میں بھی اسلام ملنا چاہیے سیاست میں بھی اور سکشاہ میں بھی ملنا چاہیے اسپادانوں میں بھی ملنا چاہیے اور منلس یہ بھی بات کرتی ہے کہ ہر جگہ پر آپ کو اسلام ملنا چاہیے میرے عزیز دوستوں اور قضروں کو ابھی کوئی لاکھیں بتائیں کہ نواب کا یہ نعلا ہے نواب کا یہ نعلا ہے خالی قلعہ کمارا نواب کا یہ نعلا ہے نعلا نواب کا یہ نعلا ہے خدرستان دی رہا ہے کیا بھانت ہے بتائیے آپ آرے ہم بھی راجلی دی میں چار مرتبہ کا ایم پی ہوں دو مرتبہ کا ایم ایل اے بنا میں اگر ہم غلطی کرتے تو ہمارے دفتر دارو سلام میں ہم لوگ بیٹ کے پونے ایم ایم ایل اے میں بیٹ دا ہوں ہمارے چنوالی سینٹر آباد کے دارو سلام میں جب داخل ہوتا تو وہاں سے پہلے پکار کے بھوتا سلام علیکم اور اندر آنے سے پہلے بھوتا آپ آپ کے ہمارا کام نہیں کیے آپ کے ایم ایل ایسا نہیں کیا آپ کا دارو سلام میں جب داخل ہوتا اور اندر آتے ہی شروع ہو جاتا ہے یہ przypرس ایم اے پہلے ja ہماروں میں جب داخل ہوتا آپ کو داخل ہوتا reviewing آپ کو دخل ہوتا آپ کو دخل ٹھا کیونک ہو ہے آپ کو دخل ہوتا ہے آپ کو کیونک ہے